یہ شاہ جہاں کے دور کا ایک بڑا شاعر جو ملک شورہ تھا حاجی محمد جان قدسی اس کا مو سات بار موتیوں اور قیمتی پتھروں سے بھرا گیا اور وہ پتھر اسے بغش دئیے گئے یہ مراتو الخیال کی روایت ہے یہ جان محمد قدسی صاحب مشہد کے رہنے والے تھے مکہ مکرمہ اور مدینہ مربورہ میں انہوں نے تعلیم حاصل کری پھر وہ ہندوستان آ گئے ہندوستان میں سب سے پہلے انہوں نے ایک ہفتہ ہزاری امیر تھے عبداللہ خان ان کے پاس گئے انہوں نے ان کی بڑی خدردانی کری ہمارے قدسی صاحب نے ان کے خدمت میں ایک قصیدہ پیش کیا جس سے وہ اتنے خوش ہوئے کہ وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے اور پورا کا پورا خیمہ مئل و آزمات کے سب کچھ چیزوں کے اس کو عطا کر دیا اور وہ دوسری جگہ چلے گئے یہ بات شاجہاں کو بھی پتا تھی بعد میں قدسی صاحب کچھ دنوں کے بعد شاجہاں کے پاس آئے اور انہوں نے شاجہاں کی خدمت میں اس سے زیادہ رنگین ایک قصیدہ پیش کیا شاجہاں بہت خوش ہوا لیکن وہ بولا قدسی صاحب میں آپ کو اتنا تو نہیں دے سکتا جتنا کہ عبداللہ خان نے آپ کو دیا ہے لیکن پھر بھی میں کوئی نیپن لانے کی پرش کر ہوا شاجہاں نے اپنے جوار خانے سے کچھ موتی اور قیمتی پتھر منگوائے اور ایک سونے کا تشت منگوائے اس نے یہ کہا قدسی اس کو پھر موں میں رکھو قدسی نے موں میں پتھر بھر لیے اور اس کو سونے کے تشت پر ڈال دیا یہ عمل ساتھ بار ہوا اور وہ سارے کے سارے پتھر قدسی کو بہج دیے گئے یہ شاجہاں کی فیاضی کے ایک مثال تھی ایک بار نوروز کے موقع پر شاجہاں نے ان کو روپہ میں تول دیا تھا اسی طریقے سے بار بار ان کو انعامات ملتے رہے دوستو آپ کو شاجہاں کا یہ انداز کیسا لگا یہ نیپن کیسا لگا اس بارے میں آپ ہمیں ضرور بتائیے گا مغل بادشاہوں نے بار بار طلع دان کیا یعنی کہ سونے کبھی سونے میں اور کبھی روپوں میں اپنے لوگوں کو تولا اپنے شہزادوں کو تولا خود بھی تولے گئے لیکن اس طریقے کی فیاضی شاہد شاجہانے پہلے بار خدسی کا انتقال سن سولہ سو چھالیس میں لہور میں ہو گیا تھا اور ان کو شریع نگر میں ایک مشہور پہاڑی ہے مزاری شورہ کلاتا ہے وہاں پر ان کو دفن کیا گیا اس مزاری شورہ کے اندر پانچ مختلف ایران نسل کے ایرانی نسل کے شاعر دفن ہے یہ پہاڑی یہ ڈل لیک کے پاس ہے لیکن زیادہ خاص پوس ہونے کی وجہ سے کم توجہ کی وجہ سے یہاں پر قبریں چھک گئے ہیں دوستو آپ کو یہ ہمارا انسونی تاریخ کا ویڈیو کیسا لگا اگر اس طریقے کے اندر سنے قصے آپ کو سننے نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے